آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شامل رضو کے آج ہم پڑھیں گے اردو قواعد کے اندر رموز اوقاف یعنی پنچ اکشنز ذین کی علامتوں کو دیکھیں اور ان کے معنی و اہمیت پر غور کی یہ سائن دے رکھیں کچھ ان علامتوں کے استعمال حساب کے سوالات ہر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اسی طرح زبرزہر پیش تجدیز اور جسم بغیرہ اعراب ہیں اس کا استعمال الفاظ کے تلفز کے لئے کیا جاتا ہے یہاں پہ خاص بات یہ ہے وہ خالی سلامتیں جو عبارت کو صحیح طور پڑھنے کے لئے ضروری ہوتے ہیں انہیں رموز اوقاف کہتے ہیں نیچے جملوں کو بابات بلند پڑی ہیں جیسے میلے میں مرد عورت بچے اور گوڑے سبھی موجود تھے زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے زبان خیالات کے اظہار کا ایک ذریعہ یہاں پہ یہ قومہ لگا ہوا یہاں پہ کوئی قومہ نہیں ہے اس میں کیا چیز بتانے کر رہے ہیں یہ بتانا کیا چاہیے اسی طرح اور بھی ہے یہ ساری آپ پڑھئے گا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ غور کرنے کی بات ہر جملے کے آخر میں یہ نشان دیکھا آپ نے یہاں پہ لگا ہوا یہاں نہیں کیا ہے وہ نشان جو جملے کے ختم پر لگا جاتے ہیں اسے ختمیاں کہتے ہیں اس کو بولتے ہیں اس میں انگلیش میں فلسٹو اور مردو میں ختمیاں جہاں بولتے یا لکھتے وقت کچھ مختلف چیزوں کا ذکر ہو ہر ایک اس کے نام کے لئے تھوڑا ٹھیرنا چاہیے ٹھیک ہے وہاں پہ کسی ایک لفظ یا فقرے کے بعد تھوڑا سا ٹھیرنے کے لئے جو علامت استعمال کی جاتی ہے اسے سکتہ یا کومہ کہتے ہیں سکتہ کہتے ہیں جیسے ہاں پہ یہ کہاں ہیں یہ اچانک موسم بدل گیا یہ جو کومہ لگا ہوا ہے اسے سکتہ بولتے ہیں جہاں ٹھیراؤ ذرا زیادہ ہوتا ہے سکتہ سے ذرا طویل ٹھیراؤ وقفہ کہلاتا ہے وہاں ایسا نشان ہوتا ہے اس طرح کا جو نشان ہوگا وہاں پہ وقفہ ہوگا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات کہہ کر اس سے متعلق جب تفصیل بیان کرنی ہوتی ہے یہاں پہ وہ نشان جو کسی شخص یا بات کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے لگاتے ہیں اسے رابط کہتے ہیں چٹانوں کی کچھ رسمیں اب چٹانوں کے بارے مزا تہدار چٹان آتی سے چٹان سوالیہ لہجے کے اظہار کے لئے جملے کے آخر میں جو نشان لگا جاتا ہے اسے سوالیہ نشان یعنی یہ تو خیر پتہ ہی ہے جہاں کسی بات کو بات یا قول کی نقل کہہ جاتا ہے کسی بات کو اس کے الفاظ میں نقل کرتے ہو جو علامتیں لگا جاتی ہیں اسے وائی یعنی کہتے ہیں یعنی انویٹڈ کوماز جہاں فوری حیرت استعجاب خوشیہ غم کا حرف نشات حرف تفاس تصاف یا حرف نیدہ یا جوش وہ جذبہ جس کو نشان کے ذریعے ظاہر کیا جائے اسے فجائیہ نشان کہتے ہیں ٹھیک ہے جہاں کہاں وائی کہاں فجائیہ یہ رہا شباش یہ جائے اسی طرح محنت کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد کسی بات کو اضافی شکل یا دوسری زبان میں پیش کرنے کے اس بات کو اس کے علامت کے ساتھ کہا جاتا ہے اسے قوسین کہتے ہیں قومیں اسی طرح یہاں پہ اس طرح ہمارے لہجے ہم بولتے ہیں آواز کے ساتھ اتار چڑھا ہوتا رہے پنچ اکشن کہلاتے ہیں رموز رمز کی جمعہ نشانات اور خواف وقف کی جمعہ ٹھیک ہے درزیل مین رموز کی تعریف پیش کی گئی جیسے سکتہ سکتے کی تعریف وقفہ رابطہ قطمیہ سوالیہ فجائیہ وائن قوسین جہاں کسی دوسری گبان کا لفظ ہو تو یہ جہاں پہ میں نے آپ کو سمجھا دیا امید پسند آگا پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکر جڑے رہے ہیں مارسا شکریہ